بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اگر ہم اس کو کریں ان کی اس ٹویٹ کو دوسری طرف سے مراد کیا ہے کہ پہلے اجازالحیسن صاحب اور جو اجازالحیسن صاحب اور مزیرلی اکبر نفیس صاحب نے ریزین کیا ہے وہ آئین پسند ججز میں سے تھے تو کیا جسٹس منیر کے پیروکاروں میں سے کوئی استیفہ دے رہے ہیں دوسری طرف سے یہ مراد ہے یا دوسری طرف سے ان کے مراد کسی ہائی کورٹ سے کوئی جج استیفہ دینے جا رہے ہیں اس وقت عدلیہ کے اندر محول ہے کیا اور حالات ہیں کیا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ قاضی فائز عصہ صاحب کے آنے کے بعد عدلیہ جتنی بے وقت ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں عدلیہ کی یہ صورتحال نہیں تھی اور دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی بھی بڑے منصف پر کوئی کرپٹ شخص بیٹھ جاتا ہے تو وہ پھر کمپرومائز ہوتا ہے اور یا وہ کمزور ہوتا ہے میں یہ تو نہیں کہتا کہ قاضی فائز عصہ صاحب کرپٹ ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کے انڈیکلیڈ احساس اور جدادیں ضرور تھی جن کا حساب وہ نہیں دے سکے پھر اس کے بعد سپرین کورٹ میں یہ معاملہ گیا ان کی اہلیہ کے حوالے سے معاملہ ایف بی آر کو بھیٹا گیا تھا اور ایف بی آر کی جو رپورٹ تھی وہ انتائی خوفناک تھی اس میں سنسنی خیز انکشافات تھے قاضی فائز عصہ صاحب کی اہلیہ کے متضاد بیانات تھے وہ بتاتی کیا رہی ریکارڈ کیا کہتا تھا کیسے انہوں نے پرپریٹس کے والے سے غلط بیانی کی تو ظاہر ہے اب اسی طرف ساری نظریں جا رہی ہیں کہ ان کے جو اساس اور جدادیں انڈیکلیئر تھے ان کے پاس اس کی رسیدیں نہیں ہیں بلکل اسی طرح سے ایسے شریف خاندان کے پاس نہیں ہیں تو اس لیے وہ ایک کہا جا رہا ہے کہ وہ کمپرومائزڈ جاج ہیں اور کمپرومائزڈ جیسس ہیں یہ ان کے پر ایک الزام ہیں اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہم عمرتہ بندیال صاحب پر تنقید بھی کرتے تھے گو کہ میں بہت زیادہ بتاتا بھی تھا آپ کو لیکن اس وقت بہت سے لوگ میں اس بات کے اعتبار نہیں کرتے تھے جب میں عمرتہ بندیال صاحب کے بارے میں یہ بتاتا تھا کہ وہ بہت کچھ کرنا چاہتے تھے لیکن ان کو عدلیہ کے اندر سے کمزور کیا گیا عدلیہ کو تقسیم کیا گیا اور یہ جسٹس منیر کے پیروکار جو ہیں انہوں نے جسٹس عمرتہ بندیال صاحب وہ کام نہیں کرنے دیا اب مجھے بتائیں نا عمرتہ بندیال صاحب جن پر بڑا الزام لگتا ہے جن کے خلاف پوری مہم چلائی گئی جن کے خلاف دھرنا سوبرینکورڈ کے آہاتے میں کروایا گیا سوبرینکورڈ کے باہر کروایا گیا گالم گلوش کرائی گئی ان کی فیملی کو ٹارگٹ کیا گیا ان کے خلاف پوری میڈیا کمپین چلائی گئی یعنی ایک طرف عمرتہ بندیال صاحب تھے جن کے خلاف تمام ٹی وی چینلز کو استعمال کیا گیا سوشل میڈیا پر کمپینیں چلوائی گئیں جلسون ان کو گالی دلوائی گئیں سوبرینکورڈ کے دروازے پہ ان کے خلاف دھرنا کروایا گیا اور دوسری طرف قاضی فائز عیسی صاحب ہیں ان کے حق میں بیانات چلوائی جاتے ہیں ان کے حق میں کمپین چلوائی جاتی ہے ان کے حق میں میڈیا کو ٹرانسمیشن کرنے کا کہا جاتا ہے تو فرق صاحب واضح ہے کہ کون سا جاج کہاں کھڑا ہے اور دیکھیں میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں عمرتہ بندیال صاحب چلیں پہلے اس پہ بات کرتے ہیں عمرتہ بندیال صاحب جو ہیں ان کی دو تین چیزیں کون سی تھی جس پہ یہ سب سے زیادہ ان کے خلاف تھے پہلا وہ کہتے تھے نبے دن میں الیکشن کر پنجاب اور کے پی کے میں کیا وہ غلط کہتے تھے کیا آئین کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کیا آٹھ فروی کے الیکشن کے فیصلے کے حوالے سے جو اضافی نوٹ ایک لکھا تھا اتر ننگلا صاحب نے کیا اس میں وہی ساری باتیں نہیں تھیں جو عمرتہ بندیال صاحب کہتے تھے تھی ایک یہ مسئلہ تھا کہ بندیال صاحب آئین کے مطابق الیکشن کے کیوں کہہ رہے ہیں دوسرا بندیال صاحب نے نظر آ رہا تھا کہ نیب ترمیم جو چوروں ڈاکوں لٹیروں کو جو ہے وہ ساری چیزوں سے نکالنے کے لیے وہ کیا گیا اس کے وہ خلاف تھے اور انہیں نے فیصلہ بھی خلاف دیا بندیال صاحب نے اجازال احسن صاحب نے اور مونی بختر صاحب نے تیسرا عمرتہ بندیال صاحب سے مسئلہ یہ تھا کہ جو جسٹس مزاہد علی اکبر نکوی صاحب نے ایک نوٹ لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ پی ڈی ایم کے حکومت آنے کے بعد نیب میں ایف آئی اے میں تقرر تبادلے کیا جا رہے ہیں کورین میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں جو انویسٹیگیشن انویسٹیگیٹ کرنے والے ان چوروں ڈاکوں لٹیروں کو تھے ان کو قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں ڈاکٹر ازوان کی ڈیپ جس طرح سے ہوئی ان تمام چیزوں پر انہوں نے نوٹ لکھا مظاہد علی اکبر نکوی صاحب نے اس پہ بندیال صاحب نے سوموٹو لے لیا مجھے بتائیں ان میں سے کیا غلط ہے لیکن ان کے خلاف پوری کمپین کی گئی اور آپ دیکھ لیں کہ جب انہوں نے بینچ بنایا اس سے یہ جسٹس منیر کے پیروکار بہانے بنا کے اٹھتے رہے پھر اسی طرح سے آپ آجیں اجازال احسن صاحب اجازال احسن صاحب کا ریزائن کرنا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مطلب کوئی کچھ بھی کہے میرے پر تنقید کرنی ہے بلکل کریں میں یہ سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کا نقصان ہے عدلیہ کا نقصان ہے اور پاکستان کا نقصان ہے پاکستانیوں کا نقصان ہے دیکھیں لوگوں کے کیسز جاتے ہیں اور ایک وہ لائک جائے تھے اور پھر اجازال احسن صاحب کے تین چار پانچ بڑے جرائم کیا تھے پہلا ان کا جرم تھا پاناما کیس میں وہ بیٹھے مجھے بتائیں جو پھورا بیانیاں بنایا جاتا ہے کہ پاناما میں جو ہے وہ غلط سزا دلوائی گئی تھی میرے نوازلی کو سپریم کورٹ میں کیس سلطرہ ان کے پاس رسیدیں نہیں تھی اس کے بعد نیچے گیا معاملہ ٹرائل کورٹ میں ان کے پاس رسیدیں نہیں تھی ہائی کورٹ میں معاملہ آیا رسیدیں نہیں تھی تو کیا وہ ججز غلط تھے اجازال احسن صاحب اگرہ غلط تھے بلکل درست تھے پھر اچھا یہی پہ رک جائیں ایک بہت امپورٹن نکتہ ہے جس پہ کوئی بات نہیں کرتا کوئی غور نہیں کرتا کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو پانچ جاج تھے پاناما والے یہ پرو اسٹیبلشمنٹ جاج تھے کون کون جناب آسف سیطن خوصہ صاحب گلزار صاحب اجازال اوزر خان صاحب عظمت سے شیخ صاحب اجازال احسن صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جی پرو اسٹیبلشمنٹ جاج تھے اور پھر ساکر مصار صاحب پرو اسٹیبلشمنٹ جاج تھے عمرتہ بندیال صاحب پرو اسٹیبلشمنٹ جاج تھے یہ جو ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے یہ سات جاج ہو گئے یعنی چلیں اجازال احسن صاحب نے تو اب ریزین کیا ہے باقی چھے پہ آجیں مجھے بتائیں ان چھے ریٹائر ججز میں سے کیا کسی نے کوئی نوکری لیا ہے کوئی کہیں پہ ملازمت کر رہا ہے کسی کو ریاستی سطح پہ کوئی فائدہ دیا گیا ہے لے لیتے عدہ نہیں لیا چلیں گلزار صاحب بلکہ گلزار صاحب بھی اس وقت جب ریٹائر ہوئے اس وقت تیمینار خان کی حکم آتی لے لیتے عدہ نہیں لیا جسس فیصل عرب صاحب لے لیتے عدہ نہیں لیا یہ وہ جاجت جن کے اوپر الزام ہی لگتا تھا کہ یہ پرو اسٹیبلشمنٹ جاج ہیں اور یہ پرو اسٹیبلشمنٹ جاج ہیں اور اس لیے یہ فیصلے کرنے ہیں اور دوسری طرف کہا جاتا تھا یہ انسانی حقوق کے چیمپین آئین قانون قائدہ ضابطہ اسلام دین شریعت اس کے علم بردار ہیں جناب ان جیسے جائد تو پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئے کون کون سے مقبول باقر صاحب کہاں ہیں مقبول باقر صاحب آئے کر نگران وزیراعالہ سندھ ہیں غیر آئینی حکومت کے وزیراعالہ سندھ ہیں جو نوے دن اپنی مدد پوری کر چکی ہے اس کے بعد اور ایک چیز اور یہاں پہ پوائنٹ نوڈ کریں یہ وہ جاج ہیں جنہوں نے قاضی فائز عصر صاحب کے حق میں فیصلہ دیا تھا دوسرے جاج کون سے تھے دوسرے جاج تھے جناب مظر علمیہ خیل صاحب بڑے ان کو بھی کہا جاتا تھا کیا کمال جاج ہیں ماشاء اللہ ریٹیرمنٹ کے بعد وہ بھی آج کل نوکری کر رہے ہیں اور ان کو نگران حکومت موجودہ نے ان کو ابلیج کیا ہے کیوں کیا ہے ان کی کیا وہ تھی یہی کہ قاضی فائز عصر صاحب کے حق میں انہوں نے فیصلہ دیا تھا تیسرے جاج آجیں جناب منظور ملک صاحب جنہوں نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا تھا منظور ملک صاحب نے اور جو منظور ملک صاحب اور مذر علمیہ خیل صاحب انہوں نے اپنا فیصلہ ریویو میں چینج کیا تھا قاضی فائز عصر صاحب کے حق میں جب وہ رپورٹ سامنے آگئی تھی ان کی آئلیہ کے سارے متضاد بیانات اور وہ رپورٹ کے اوپر میں نے کچھ ویڈیوز کی تھی اور پھر مجھے لگتا ہے ایک سسلہ شروع کرنا چاہیے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ کیا کچھ اس رپورٹ میں سامنے آیا تھا یعنی تین جج قاضی فائز عصر صاحب کے حق میں فیصلہ دینے والے جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان تینوں کو قاضی فائز عصر صاحب نے لگا دیا منظور ملک صاحب کو جوڈیشل کمیشن کا انہوں نے میمبر بنا دیا ان کو بھی ابلیج کر دیا اچھا پھر فیصل عرب صاحب جب ریٹائر ہوئے تھے ان کی جگہ امیل الدین خان صاحب بیٹھے تھے ان کو قاضی فائز صاحب نے اپنے ساتھ بینچ میں بٹھائے ہوئے اور ناصر اپنے ساتھ بینچ میں بٹھائے ہوئے اور طویل عرصے سے اور میرا خیال ہے کہ جب سے یہ یہی تھے نا پہلے دن جب وہ چیو جسٹس بنے اس سے لے کے کچھ عرصہ پہلے تک یہ بینچ ابھی تبدیل کیا تھا کیونکہ اثر منللہ صاحب کو سائٹ پہ کرنا تھا تو تب تک ان کو عمیل الدین خان صاحب کو ساتھ بٹھائے ہو اور اب تمام بینچز میں ان کو ساتھ بٹھاتے ہیں امپورٹنٹ کیسز میں اور پھر مطلب جو جو الزام یہ جج عمردہ بندیال صاحب پر لگاتے تھے آج سب وہ چیزیں خود کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت یہ آئینی طور پر ہی نہیں کہتے تھے اس کا مقصد صرف عمردہ بندیال صاحب کو کمزور کرنا تھا ان کو کام سے روکنا تھا اور بقول اشتیاک خان جو اشتیاک خان شاید ان کا نام ہے جو لاہور بار کے صدر میں ہیں لاہور بار کے لاہور ایک اٹھ بار کے وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عمردہ بندیال صاحب کی پیٹ میں چھوڑا کھو پتا بالکل ایسے ہی ہے مجھے بتائیں کہ عمردہ بندیال صاحب اور ان کے ساتھی ججز یا یہ سارے میں نے جو نام آپ پھلی ہیں انہوں نے تو کوئی عودے نہیں لیے اور یہ جو آئین قانون قائدے ذابطے اصولوں کی بردار بنتے تھے سارے عودے لے کے بیٹھے ہوئے سارے نوکریان کر رہے ہیں سارے سرکار سے فائدے لے رہے ہیں یہ یہ مطلب ان کی اصلیت تھی جو آپ نے دیکھ لیا ہے پھر کہا جاتا تھا یہ عمردہ بندیال کا گروپ نہ بڑا پرو اسٹیبلشمنٹ گروپ ہے ان پرو اسٹیبلشمنٹ ججز نے تو پھر دے دیا میں فیصلہ ملٹری کوٹس کے خلاف اجازال حیثن صاحب اس میں تھے اس میں مونی بختر صاحب تھے اس میں مزاہر علی اکبر نکوی صاحب تھے اس میں آئیشہ ملک صاحبہ ہی اور مزاہر علی اکبر نکوی صاحب آئیشہ ملک صاحبہ اور یائی آفریدی صاحب یعنی یائی آفریدی صاحب کا تو کنسیڈر نہیں ہوتا بندیال صاحب کے گروپ میں لیکن وہ چار بندیال صاحب کے انہوں نے دے دیئے نا اور پھر جو پھر انسانی حقوق کے چیمپئن گردانے جاتے تھے انہوں نے ملٹری کوٹس میں ٹرائل کو لاؤ کر دیا اور سپرین کورٹ کا فیصلہ موطل کر دیا سرداد تارک مصود صاحب کی سرپرائیب میں اچھا ایک چیز اور آپ دیکھیں کہ میں سپرین کورٹ کی آپ کو بتا رہا ہوں کہ چل کیا رہا ہے وہاں پہ وہ ججز جو لائک ججز تھے جن جنریا ججز کو لائے تھے نالائک ججز نہیں ہیں وہ محمد علی مزہ صاحب سمیت وہ نالائک جج نہیں ہے لیکن جیسے ہی قاضی فائزہ صاحب آتے ہیں تو وہ تمام جج جن کو لائک تھے اور لائے تھے عمرتہ بندیال صاحب اور ان کو یعنی قاضی فائزہ صاحب مخالف تھے ان کو لانے کے وہ تمام وہ منی بختر صاحب کے علاوہ سارے ججز اور مزایر علی اکبر نقفی صاحب کے علاوہ باقی جو ججز تھے نا وہ سارے قاضی فائزہ صاحب مل گئے کیونکہ ان کو کسی نے شاید بتا دیا تھا کہ قاضی فائزہ صاحب ایک پیٹیشن لگا کے اور شاید یہ فیصلہ دینے جا رہے ہیں کہ آؤٹ آف ٹرم جتنے ججز ہیں ان ساروں کو نکال دیا جائیں یہ تھا یا جو بھی تھا وہ پریکٹرنس پرسیجر میں باقی سارے چلے گئے ان کے ساتھ آئیشہ ملک صاحبہ مزایر علی اکبر نقفی صاحب اور منی بختر صاحب کے علاوہ سب ادھر چلے گئے جن کو بندیال صاحب اور اس سے پہلے گلزار صاحب جو ہے وہ ان کی وہ لائک جائے تھے اور ان کو جنئر ججز کو لائے تھے سپنگ گورٹ میں وہ سارے قاضی فائزہ صاحب کے ساتھ جا کے مل گئے اور محمد علی مزی صاحب انہوں میں شامل ہیں اور اب محمد علی مزی صاحب آنکہ تا رہے ہیں قاضی فائزہ صاحب کے اور وہ بیٹھے ان کے ساتھ بلہ لینے والوں میں وہ چھیننے والوں ججز میں وہ شامل ہیں تو اس وقت نہ ایک واضح طور پر دیکھیں اجازو لائسن صاحب کا استیفہ اجازو لائسن صاحب دیکھیں ان کے باس اپشن کیا تھا اسی طرح سے بیٹھ رہے تھے بے بس بیٹھ رہے تھے نہ کچھ کر سکتے ہیں آپ نہ کوئی معاملہ ہے نہ کچھ ہے آپ ایسی بیٹھ رہے تھے اور پھر اجازو لائسن صاحب جو ہیں ان کو یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ جس طرح کے ججز سے یہ آپ قاضی فائزہ صاحب بھار کے جائیں گے آگے وہ چیز سے بن بھی جاتے اور کچھ نہیں کرنا اور میں اس کو بلکل ٹھیک سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نہیں کر سکتے کچھ آپ کو عوضے پہ بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ عزت عوضوں سے جوڑی بھی نہیں ہے آج جو اللہ تعالی نے عزت دی ہے اجازو لائسن صاحب کو اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو جو کیا عزت موجودہ عوضوں پہ بیٹھے ہوں کو حاصل ہے یہ جو یعنی عزت اگر عوضے سے ہوتی اور ان کے حامی کل سے مان رہے ہیں کہ مظاہر علی اکبر نقوی اور اجازو لائسن صاحب کا سر پلیٹ میں رکھ کے دیا گیا ہے قاضی فائصہ کو اور وہ ان کا یہ تھا کہ مجھے یہ دو جج ہٹاؤ گے ان کو ہٹنے پر مجبور کرو گے ان کو سائٹ پر کرو گے تو تب میں بلچ چینوں گا یہ ان کے اپنے حامی یہ بات کر رہے ہیں میں تو یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں ان کے اپنے حامی یہ بات کر رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ اجازو لائسن صاحب نے بلکل درست فیصلہ کیا ہے لیکن فیصلے کی ٹائمنگ بڑی اپورٹنٹ ہے کہ ایک ہوتا ہے ان کا ملٹی کورٹ کا فیصلہ تفصیلی جاری ہوتا ہے سیم ڈے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ریزائن کر جاتے ہیں اگلے دن اجازو لائسن صاحب مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا وہ نوٹ سامنے آتا ہے جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا مظاہر علی اکبر نقوی صاحب اسی دن جو اس اگلے دن مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا وہ جو اختلاف کیا تھا سبرین جوڑ کونسل والے دوسرے نوٹس کا اور اس کے یعنی ملٹری کورٹ کے تفصیلی فیصلہ آنے کے اٹھالی سکھنٹے کے اندر ندر اجازو لائسن صاحب بھی مستعفی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور دیکھیں اجازو لائسن صاحب نے بلکل درست کیا کیا وہ یہی کرتے جو یہ کرنے تھا لیکن اگر آپ چیو جیسس پاکستان بن کے بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے انسانی حقوق کی پاوالیوں پر آپ کچھ نہیں کر سکتے آئین کی پاوالیوں پر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو پھر ظاہر ہے آپ کو ریزین کر دینا چاہیے اور یہ بلکل زبردست فیصلہ ہے ان کا اور ان کی مقام مرتبے میں اضافہ ہوئے چند ایک لوگوں نے یہ کہا کہ وہ لڑتے یہ کو کن سے لڑتے ان سے لڑتے اور میں آج داد دیتا ہوں عمرتہ بندیال صاحب کو کہ انہوں نے کیسے قاضی فائزی صاحب کو برداشت کیا ہے دو دن لائف سماعت میں لوگ بلیڈ پریشر کا مریض ہو گئے ان کو سن سن کے کہ یار یہ ہے یہ مطلب یہ کر رہے ہیں تو آپ انتاظہ لگائیں عمرتہ بندیال صاحب نے ان کو کیسے برداشت کیا ہوگا گلزار صاحب نے کیسے برداشت کیا ہوگا عاصف صحیح صاحب نے کیسے برداشت کیا ہوگا کیسے انہوں نے مطلب داد بنتی ہے ان سارے جو جو چیف جسس بنے ساکر بنصار صاحب کی داد بنتی ہے کیسے انہوں نے اس کو برداشت کیا ہوگا مطلب آپ لوگ جو سن رہے ہیں میری یہ ویڈیو جنہوں نے دو دن ان کی سماعت سنی ہے آپ لوگ نہیں سن سکے دو دن اگر انہوں نے اتنے اتنے سال برداشت کی ہے تو آپ ان کو اتنے تو ان کو کریڈٹ دیں داد دیں تو دیکھیں عدلیہ کے اندر اس وقت چیزیں بہت زیادہ بہنچال ہیں اور بڑی پریشانی ہیں نیچے ہائی کورٹ کے ججز پریشان ہیں اور ججز کو نظر آ رہا ہے کہ چیزیں کس طرف جاری ہیں اب مجھے بتائیں قاضی فائز عصر صاحب یہ کہتے تھے عمرتہ بندیال صاحب کو کہ آپ آٹ اف ٹرن نہ لائیں آپ سینیارٹی پہ لائیں ججز کو آپ اہلیت صلاحیت پہ نہ لائیں سینیارٹی پہ لے کے آئیں چیف جسس اس کو لے کے ہیں اب تین سیٹیں خالی ہیں نا اب لے آئے نا چیف جسس ابرہیم صاحب کو پشاور والے کیوں نہیں لائے نہیں لائے ان کو لے آئے نا امیر بھٹی صاحب کو لاہوری کورٹ والے نہیں لائے لائے نا آپ تو خود یہ بات کہتے تھے کہ سینیارٹی پہ لے کے آئیں اب آپ سینیارٹی پہ نہیں لائیں گے اب آپ ایسا کریٹیریا بنائیں گے کہ آپ بھی آٹ اف ٹرن ججز کو لائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ غلط تھے آپ پہلے کہتے تھے بندیال صاحب کے دور میں کہ جناب معاملہ آپ پہلے ہائی کورٹ میں جانا چاہیے پھر سپری کورٹ میں آنا چاہیے اب آپ نے آٹھ فرمیک الیکشن والا ڈریکٹر وہ کر لیا تو یہ ساری وہ ان کی کنٹرڈکشنز ہیں پھر آپ کو اس وقت بڑی انسانی حقوق یاد آتے تھے اب وہ کازی فائزہ صاحب کے جو سب سے قریبی دوست ہیں وہ آئین کی کتاب پھینک کے کہتے ہیں پتہ نہیں ہے انسان حقوق کی پامالیاں میں کام پہ لے کے چلی جائیں گی تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نظر آرہی ہیں اور جو کچھ کازی فائزہ صاحب کر رہے ہیں نیچے بہت پریشانی ہے ججز کو کہ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جو جج آئین قانون کے مطابق فیصلہ دے گا وہ اس کے خلاف چیزیں ہوں گے اور کازی فائزہ صاحب اس کو فارغ کر دیں گے اور اب دیکھنا وہ پشاورہ ایک اور کے جو تین ججز جن کا فیصلہ ہے کامران حیات میاں خیل صاحب اس کے بعد دو اور ججز جو انہوں نے بلا دیا تھے پی ٹی آئی کو ان کی کس طرح سے وہ مزاق اڑاتے رہے اور تذہیق کرتے رہے ان کی اور ان کی انہوں نے دیکھ ان کا فیصلہ اڑا دیا یعنی ان تین کا فیصلہ تھا نا ایک سنگل بینچ کا پھر دو رکھنے اس نے گاہ بنائے یعنی ایک نے بھی یہی اپینین دی کہ بلے کے نشان پی ٹی کو ملنا چاہیے دو اور نے بھی یہی دی کہ ملنا چاہیے اور یہاں انہوں نے بیٹھ کے اور بلہ واپس لے لی اور اب باتیں کھول کے سامنے آگئے ہیں کہ بلہ کیوں واپس لیا گیا کیا وہ معاملہ تھا اور کیا صورتحال تھی اور پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتر من اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کو جب وہ سردار تارک مصور صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے اور منصور علی شاہ صاحب بینچ میں تھے اتر من اللہ صاحب نے کہا تھا الیکشن کمیشن کو کہ آپ پی ٹی کو سنگل اٹ کر رہے ہیں آپ نے کسی اور پارٹی کو اس طرح سے ان کی انٹر پارٹی الیکشن کو آپ نے اس کو دیکھا ہے جس طرح سے آپ پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی الیکشن کو دیکھ رہے ہیں ایسے نہ کریں کون آپ کو غیر جنبدار کہے گا انہوں نے بہت سخت نماغ دیا تھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ وہاں ڈیالائی میں جا کے توہینیہ الیکشن کمیشن لگا رہے ہیں یہ آپ کی غیر جنبداری ہے یہ کر رہے ہیں پھر انہوں نے چارڈ شیٹ کر دیا تھا الیکشن کمیشن کو اور پھر قاضی فائض صاحب نے ان کو اٹھا کے اور بین سے نکال دیا اور پھر انہوں نے بٹھا دیے دو اپنے ساتھ محمد علی مزد صاحب اور مصرط حلالی صاحبہ تو بات یہ ہے کہ یہ اب آپ کے سامنے ہیں کہ جو ان کے ان کے حمایت کرنے والے ہیں وہ بھی آج بول رہے ہیں کہ قاضی فائض صاحب نے کیوں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ دو ججز مصطفی کیوں ہوئے کیسے ہوئے کس نے کرایا کس نے حالات ایسے پیدا کیے اور قاضی فائض صاحب نے اس کے بدلے میں دیا کیا انہوں نے بلے کا نشان جو ہے وہ چین ہے اور آج آپ دیکھیں جسٹس گلزار صاحب نے بالکل درست فیصلہ کیا تھا کہ قاضی فائض صاحب کو امنان خان کے کیسز نہیں سننے چاہیے یہ معاملہ اٹھانا چاہیے پی ٹی آئی کو میں رکھا ہے آپ کہ امنان خان سے متعلق کیسز جوڈیشل آرڈر موجود ہے سبرین گورڈ کا فیصلہ موجود ہے کہ ان کو قاضی فائض صاحب کو جو ہے وہ کیسز جو ہے وہ نہیں سننے چاہیے ان کے امنان خان سے متعلق کیونکہ وہ بہت نفرت اور وہ ساری اسی بیس پہ تو سبرین گورڈ نے فیصلہ دیا تھا تو دیکھیں جو بھی جج جو ہے وہ موجودہ حالات میں جس کو پتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر پا رہا اور وہ ریزائن ہی کرے گا ظاہر ہے اور اب دیکھتے ہیں کس جج کا ریزائن آتا ہے جو عامر صفیت واسی صاحب بتا رہے ہیں اور وہ ریزائن نہیں کریں گے جنہوں نے مری کی پرپریٹیز آہ کو ریگولائز کرنے کے لیے پیسے لیے آہ وہ جج ریزائن نہیں کریں گے سبرین گورڈ کے جن کا جن ایک جج صاحب کے آہ پاس ایک صحافی لوگوں کو لے کے جاتے تھے ان کے گھر اور وہاں پہ معاملات کیسز کے والے سے ڈسکاس ہوتے تھے یا باقی بھی بڑی ماردھار چل رہی ہے کیس جج کے بھائی کو ایک ادارے نے ساڑھے تین سو کیسز نہیں ہے اور فی کیس جو فیس بتائی جاری ہے وہ کو پانچ لاکھ تیہ ہوئی ہے تو یہ ساری چیزیں آہ جو ہے وہ چل رہی ہیں اور یہ سارے معاملات ہیں تو یہ پاکستان کی جوڈشنی کی صورتحال ہے انسرٹینٹی بہت زیادہ ہے پہلے آپ نے دیکھیں کہ پشابرہ کوٹن ایک فیصلہ دیا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک کے بعد دوسرے دوسرے کے بعد تیسے کیس میں آپ کیسے کو گرفتار نہیں کر سکتے صدا تارک مصد صاحب نے اس کے اوپر کلاس لی وہ فیصلہ بھی موطل کیا اور انہوں نے ہائی کورس کے ہاتھ مان دیئے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک کے بعد دوسرے کیسے میں گرفتار نہ کیا جائے اور اب بھلا بھی لے لیا اور ساری چیزیں اور یہ سارے آپ کے سامنے حالات اور واقعات لیے میں سورتحال بہت خراب ہے جب چیف جسز پاکستان بیٹھ کر یہ سب کچھ کر رہے تو نیچے ججز کو پتا ہے کہ اب یا تو ہم نے آئین اور قانون کو مطابق فیصلے کرنے ہیں یا ہم نے چیف جسز کے مزاج کے مطابق فیصلے کرنے ہیں اور اگر ہم آئین اور قانون کے مطابق کریں گے اور چیف جسز صاحب کے مزاج کے اوپر وہ گران گزرے تو ہم تو فارق ہیں تو اب یہی دو یہ آپشنز ہیں پاکستان کے جو نیچے ہائی کورس ہیں ان میں بھی ججز کے پاس کہ یا تو وہ قاضی فائز عصص صاحب کی سوچ اپروچ ان کا جو نفرت ہے پی ٹی آئی کے لیے خصہ ہے اس کے مطابق فیصلے کریں یا وہ آئین کے مطابق فیصلے کریں اور اگر وہ یہ دونوں کام دونوں میں سے کوئی کام بھی نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے آپ کا ضمیر بیچ کے اور قاضی فائز عصص صاحب کو مطابق فیصلے دیں یہ وہ نہیں کر سکتے اور ان کے لیے حالات ایسے بھی نہیں ہیں کہ وہ آئین اور قانون کو مطابق فیصلے کریں تیس تو آپشن ان کے پاس ریزائن کرنے کا ہے آپ دیکھتے کون سے ججز صاحب جو ہے وہ ریزائن کرتے ہیں ہائی کورٹ کے بھی ہو جائے جو سکتے ہیں کہ سائی کورٹ کے ہوں گے تو چیزیں بارال عدلیہ کے اندر بڑی تشویشناک چل رہی ہیں حالات عدلیہ کے خراب ہیں اور قاضی صاحب جو ہے وہ ڈٹ کے اور انصاف پہ تلے ہوئے اور وہ جو انصاف کر رہے ہیں وہ نہ صرف ہو رہے بلکہ ہوتا وہ پورے پاکستان کو نظر بھی آ رہے ہیں تو بارال ایک تکلیف دے ہے یہ بات اجازہ علیہ السلام صاحب کا مصطافی ہونا ایک بڑے جج کمال جج لائک جج اور جنہوں نے پاناما کا کیس ہو فیک ایک ایک اونس کیس ہو جنہوں نے ہمیشہ کرپشن لوٹ مار کے خلاف لکھا ہے نیب ترمیم کا کیس ہو نوے دن میں الیکشن کا کیس ہو ملٹری گورٹس کا کیس ہو وہ ہمیشہ آئین اور قانون کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے اور باقیوں کی صورت اعلیٰ پر سامنے اللہ حکریم اکستان پر اپنے رحم کریں کرم کریں مجھے پنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ